اسلام علیکم جی میں ہوں محسن اسماعیل وائی صاف میواد کا پلیٹ فارم سو تو میں یہاں ٹائم موجود ہوں زلاق قصور میں لیلیانی میں زلاق قصور کو ایک ٹاؤن ہے جی لیلیانی اور ہوسو ماشاءاللہ ہماری باجی ناصرہ میں وہ محترمہ ناصرہ میں وہ فخرے میواد الیکشن لڑ رہی ہیں اور وہ آج اپنا کاغذ انشاءاللہ جمع کروان جائیں گا تو آج آؤ ان کی ریلی میں شامل ہو رہا ہے اور ہنسو لوگنسو بھی بات چیت کر رہا ہے آج آؤ میرے ساتھ ماشاءاللہ پہلے سبنسو پہلے آپ لو مبارک ہوئے جی آپ کا آج کمزدگی جمع ہو رہا ہے یا حوال اس کا پیغام دے ہوگا لوگل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خیر مبارک اور میں تمام لوگن بھائنسو بزرگنسو باہ بہان بیٹنسو بسیادر خاصتے کروں گی کہ میرے حق میں دعا کرو کہ موہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے ہوئے اور میں پاکستان کی اور یوام کی اور غریبن کی خدمت کر سکوں باشا اللہ بڑھو زبردست باجی ان کی سوچ ہے اچھا دوسرا باجی یہ بتاؤ کہ آپ کا حلقہ میں آپ کی تیاری کیسی ہے آپ اپنی تیاری زیادہ مطمئن ہو الیکشن بالکل سر پہ ہے تقریباً ایک ڈیر مہینوں ہیں الحمدللہ جی ہم اصل میں آج سونا ہم تو پچھلا تقریباً کمپین میں پچھلا ایک سال سو بھرپور کمپین میں ہاں جیسے کلیکشن کل ہی ہو رہا ہے ہم نے تو خیر اندازوں بھی نہ ہوں کلیکشن ابھی آ جائے گو تو اپنی طرف سو تو ہم پوری تیاری میں ہاں اور پور امید ہاں اللہ کا گھر سو باقی ہار جیت تو میرا اللہ کا ہاتھ میں ہیں وَتُ عزو منتشاہ وَتُ زِلُّ منتشاہ باقی ہم پوری تیاری میں بھی ہاں اور موئے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا گو بھی ہاں اور واقعی علاوہ موئے اپنی عوام کے اوپر بہت بھروسہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ضرور دیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دیں گا باجی دوسرے یوں ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا حلقہ میں ایک دو حلقہ دیکھو جائے تو میواتی برادری بہت زیادہ ہے باقی برادری ہیں آپ کی مقبولیت بہت زیادہ ہے ساری برادرین میں یک ساں ہیں لیکن جید دیکھو جائے تو آپ اپنا مقابلہ تف سمجھو ہو باقی ان کے ساتھ یا کہاں صورتحال ہے دیکھو بھائی مقابلہ مقابلہ رہوے ہے جہاں تک برادرین کی بات ہے تو میں یہ بات بڑا فخر سکھ ہوں کہ میں میواتی برادری میں میں پیدا ہوئی ہوں یہ میری قبیلان کی پہچان ہے لیکن حقیقت یوں ہے کہ میں باقی جتنی تمام برادری ہیں جیسے مصطفیٰ بارڈ ٹاؤن ہیں وہاں میں ملٹی برادری ہاں وہاں میں ارائی ہاں وہاں میں جتھ ہاں وہاں میں ملک ہاں وہاں میں رحمانی برادری ہے وہاں میں انساری برادری ہے تو یہ یقین کرو میونسو بھی زیادہ میں اپنی بہان اور بیٹی سمجھا اور میرے لیے میں آپ لو یاہین ضرور کہوں گی کہ ملک بھولا ہے رمضان جو مصطفیٰ باس ہو جس کو تعلق ہے جو امریکہ میں بیٹھ ہوئی ہو ہے تو آپ یا محبت کو اندازہ ہیسو لگاؤ کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے پورا علاقہ میں لوگن سو فونن پر کمپین کر رہا ہاں اور کہہ رہا ہاں کہ ناسرہ میو میری سگی بہان ہے آپ سب یا کووٹ دیو یا کی سپورٹ کرو بری زبردست بات کریے باجی نے اچھو باجی دوسرو اب چلو تھوڑا سو ہلکا کا بارہ ہم پوچھ رہا ہے کوئی ایسو کام آپ نے کافی زیادہ کام کرائے ہیں اپنا ہلکا میں تو انشاءاللہ ہم امید کریں کہ جب آپ سلیکٹ ہو جاؤ گا جب آپ ون کر کے آو گا ہم نے فخر ہوئے گا پھر تو بہت زیادہ کام ہوئے گا اب تک کوئی جو آپ نے ایسو کام کرائے ہوئے جائیں پہ آپ پہ فخر ہوئے آپ پہ فخر ہوئے اصل میں جی میں یعنی سمجھوں کہ میں عوام کے لیے جتنوں بھی کام کرلوں نا وہ کم ہے میں ہمارے فخر تو نہ کہہ سکوں یا میں لیکن ہاں میں نے حد تل مکائی کوشش کری ہے کہ میں زیادہ سو زیادہ لوگن لوگ ڈلیور کروں اور میں بہت خوش ہوں ہوں بڑی سٹسفیکشن ملے ہے بڑو سکون ملے ہے جب مصطفہ باد میں لکھنے کی میں یارہ جنگ میں ہی میں جاؤں ہوں اور ہین لوگ روک روک کے خاص طور پر عورت جو ہاں وہ کہہ وہاں با جی تیری بڑی مہربانی ہے تیہ نے ہمن لوگ سوئی گیس دی ہے اور نادرہ کو دفتر ہم نے بنوان کے دی ہوئے نہ صرف نادرہ کو دفتر مصطفہ باد کے لیے بلکہ گرد و نواہ کا جو ہمارا دہاتی یہ سارا گاؤں ہاں بارڈر ایریا کا ان تمام کے لیے تو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کروں میں نہ کہوں کہ میں کوئی فخر ہے میں تو جتنی بھی خدمت کرلوں موئے تو کم ہی لگے ہے اچھا باجی آپ لوگن سے ملا ہو ماشاءاللہ کام کروایا ہے آپ نے ایک پروپر کمپین چلائی ہے لوگن کو ریکشن کہاں دیکھوئے آپ میں آپ لو یا کو ریکشن تو آپ یہاں چیز تو اندازہ لگاؤ کہ میں نے پچھلو الیکشن آزاد ہے سی ایسو لڑو ہو اور ہم نے ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد میں ہم لوو ووٹ بینک ملو ہو تو وہ ہمارا بہن بھائن کی محبتی ہی اور آج بھی جب میں جا رہی ہوں کمپین کر رہی ہوں خاص طور پر مصطفی آباد میں بارڈر پہ تو لوگ موے بہت زیادہ خوشی کے ساتھ ویلکم کر رہاں کہ باجی تو حق دار ہے اور ہم انشاءاللہ تو لوو ووٹ دے کے اپنا حق ادا کریں گے اچھو باجی ماشاءاللہ جب آپ ون کر کے آوگا سبانسو بڑو مسئل ہو جائیں آپ اپنا حلقہ کو سمجھو او کا ہے یہ بڑا مشکل بات ہے واقعی وجہ ہی ہوئے کہ میری نظر میں تو میرا حلقہ میں کائن کام ہی نہ کرو ہے اور یہاں میں سب سو پہلے کیونکہ دیکھو ہم نے سب سو پہلے ہی دیکھنوں ہیں کہ ہمارا بچان کے لیے ان کی نشو نمہ کے لیے ہمارے پیے صاف پانی پین کو ہونوں بہت ضروری ہے اور ہین یا علاقہ میں پانی کوئی نہر سو بھر کے لائے کوئی کہیں سو بھر کے لائے صاف پانی ہین مہیا کرنوں ہماری سب سو بڑی ذمہ داری ہے پھر واقع ساتھ سب سو بڑی دوسری ذمہ داری ہے جس پہ آج تک کسی نے غور نہ کرو کہ ہمارے یا مصطفہ باد میں ایک ہسپیٹل ہے جو عرصہ دراز ایک بہت بڑو ہسپیٹل بیلڈنگ کی شکل میں لیکن ہوں بلکل بھی وہاں طریقہ سو کام نہ ہوئی میرا یوں خواب ہے کہ یوں ہسپتال ایسو ہسپتال بنے ہین کہ ہم نے کسی یہ بھی نہ جنرل ہسپیٹل جانوں پڑے نہ میو ہسپیٹل جانوں پڑے نہ گنگا رام جانوں پڑے ہین ہرو فسیلیٹی ہونی چاہیے جو دیہات سو ہمارا بارڈر کا لوگ جو آما ہاں جو للیانی کا لوگ آیا جو پرلی گھانسو لوگ آماں جو لاہور لے کے بھگا جو ہارٹ پیشنٹ ہے جب وہ کسور سو یا بارڈر سو آ لے کے نکلنگا واقع پہ تو اتنو وقت ہی نہ رہوے تو میری اولین ترجیح ہوئے گی کہ میں ہینے کیسے ہسپیٹل بنا سکوں جاسو ہمارا گردو نواہ کا لوگن نے کہیں دور نہ جانوں پڑے جی کو ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لی ہوئے لوگ ویٹ کرنا ہے باجی ہنے نکلنو ہے ریلی لے کے آخر پہ باجی لوگن لو کہا پیغام دے ہو آپ آخر پہ جو سارا لوگن لو اپنا ہلکہ لو اوورال پاکستان لو جو آپ کا دل میں بات ہو کوئی کہا پیغام دے ہو میں تمام ہلکہ کا لوگن لو اور پاکستان میں بھی میں یہاں پیغام میں دینوں جاؤں گی کہ ٹھیک ہے بہت سارا کینڈیڈیٹ اور تمام کینڈیڈیٹ قابل احتراما اور تمام بہت رسپیکٹیبل تمام پارٹی بہت رسپیکٹیبل ان کا لیڈران ہم الیکشن لڑن جا رہا ہاں کوئی جنگ لڑن نہ جا رہا ہر انسان جو یا قابل ہے والو کینڈیڈیٹ کی قابلیت واقعی صلاحیت واقعی کارکردگی واقعی پچھلی کارکردگی دیکھتے ہوئے وہ شخص لو ووٹ دیو جو تملو ڈلیور کرے اگر کوئی شخص بھی کوئی ایسا سمبل لیاوے ہے کہ ٹھیک ہے جی آج یوں جماعت بڑی پاپلر ہے اور واقعی سمبل فلان شخص لیایو ہے لیکن واقعی اندر واقعی کوئی ایسی ہسٹری نہ ہے واقعی ایسی کوئی کارکردگی نہ ہے وہاں منشور کے مطابق کام نہ کر رہو تو میری گزارش بشریو ہوئے گی کہ اپنا ضمیر سو پوچھ کے فیصلو ووٹ کو کریو ووٹ کو فیصلو جو ہے اوہ تقدیرن نے بدلے ہے علاقہ کی تقدیر بدلے تہارہ بچان کا مستقبل کی تقدیر بدلے ہے تو یوں فیصلو تم انہیں سوچ سمجھ کے کرنو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسان باشعور بنایا ہاں اور یہ سوچ سمجھ کے اپنا ضمیر سو فیصلو کرنگا کہ تہارہو کینڈیڈیٹ کیا یا قابل ہے کہ جن وعدہ نے تم سو کر رہو ہے انہیں پورا کر سکے گو تم لوگ ڈلیور کر کے دے سکے گو اگر تم نے یقین ہے آپ نے باجی کا خیالات دیکھا سوچ دیکھی اور فیوچر پلین کا کہاں کا کام کرا چکا ہے باجی نے کروائے ہو ہے اور دوسرا لوگ بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہا ہو کیسے کھڑا ہیں آپ یہ بارہ میں کہا کے ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہیں اور دوسروں دیکھو جہاں جہاں سو بھی آپ جب بھی ووٹ دے ہو آپ کا ووٹ ہے آپ کو جو ووٹ ہے یہ ایک امانت ہے امانت سمجھ کے اچھو طرح observe کر کے پھر اپنا ووٹ کا حقے یوز کرو ہم ٹھیک ہے باجی پہ سو جاہیں گا بہت شکریہ بہت شکریہ